اسلام علیکم تو آج ہم نے چپٹر نمبر 5 گریوٹیشن کے ایکسرسائز کے ایم سی کیوز سٹارٹ کرنے ہیں تو ایم سی کیوز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا اس ویڈیو کو این تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم ایم سی کیوز کو حل کرنے کا آسان طریقہ آپ کو بتائیں گے ہم ایک ٹرک بتائیں گے جس سے آپ کا ایم سی کیوز کبھی بھی کسی بھی ایکزام میں آپ کے ایم سی کیوز غلط نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ ایم سی کیوز میں پورے مارکس حاصل کرنے کا طریقہ کر کے ہے یعنی آپ کے فل مارکس جو ہے وہ کس طرح سے آ سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کے ایم سی کیوز تو ایکسرسائز ایم سی کیوز جو ہے چپٹر نور فائیو گرفیٹیشن کے ہیں ہمارے پاس تو جب بھی آپ نے ایکسرسائز کے ایم سی کیوز کرنے ہیں تو ایک چیز آپ کے مائن میں ہونی چاہیے وہ چیز آپ کے مائن میں یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے جب بھی ایم سی کیوز کو کرنا ہے تو آپ نے پورے چپٹر کی جو تھیوری ہوگی اس کو اچھی طرح سے اپنے مائن میں ریوائز کر لینا ہے مطلب کہ آپ نے بک کی ایک ایک لائن کو دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے ذرا اس کو ریڈ کرنا ہے then آپ کا ایم سی کیوز جہاں وہ غلط نہیں ہوگا یعنی جو بھی تھیوری کے ٹاپک ہم نے پڑے ہیں I hope کہ آپ نے ساتھ ساتھ تیار کیوں ہوں گے تو جب آپ ساتھ ساتھ تیار کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو ریویزن کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو ریوائز کریں جب آپ اس کو ریوائز کر لیں گے تو پھر آپ کے ایکسرسائز کے جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ غلط نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے سارے چپٹر کو اچھی طرح سے دھیان سے پھر سے ریڈ کر لی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ایم سی کیوز ہے کہتا ہے کہ ارث گرابیٹیشنل فی ارث گرابیٹیشنل فورس آف اٹریکشن وینشیز ایٹ یعنی کہ زمین کی گرابیٹیشنل فورس جی ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے کہاں پہ غائب ہوتی ہے وہ کہتا ا اپشن میں کہا ہے 6400 کلومیٹر 6400 کلومیٹر ب اپشن میں کہتا ہے انفرینٹی سی اپشن میں کہا ہے اس نے 42300 کلومیٹر ڈ اپشن میں اس نے کہا ہے کہ 1000 کلومیٹر اب ہم نے ایک چیز پڑی تھی کہ گرابیٹیشنل فورس جو ہوتی ہے یہ کہاں یہ آرث کی اٹریکشن کی فورس ہے یعنی زمین ہر باڈی کو اپنے سینٹری کی طرف ڈیو ٹو گرابیٹی جو ہے گرابیٹیشنل فورس کی وجہ سے کیا کرتی ہے ہر باڈی کو اپنے جو ہے وہ اپنے سینٹر کے جانب کھینچ دی ہے تو اس لیے اس کی جو آرث گرابیٹیشنل فورس ہے وہ کہاں پہ وینشیز ہوگی کہاں پہ غائب ہوگی تو جیسے جیسے ہم بلندی پہ جاتے جاتے ہیں بلندی پہ جائیں گے تو ویسے ویسے اس کی ویلیو کیا ہونا شروع جاتی ہے ڈیکریز ہونا شروع جاتی ہے گرابیٹیشنل فورس کی لیکن یہ ختم کہاں پہ ہوتی ہے غائب کہاں پہ ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا اس چیز کا تو اس لیے اس کا صحیح جو بیسٹ رائس ہے وہ بی اپشنہ جو کہ انفینٹی ہے ایم سیگز نمبر کا جو بیسٹ آنسر ہے ون کا وہ ہے بی انفینٹی ایم سیگز نمبر ٹو ہے کیا تھا ویلیو ایف جی انکریز وید ویلیو ایف جی جو ہے وہ کیا تھا انکریز وید کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اے اپشن میں اس نے کہا ہے انکریز ان میس افدہ بارڈی کہ اگر بارڈی کا میس ہم بڑھا دیں تو کیا جی کی ویلیو انکریز ہو جائے گی گرابیٹیشن ایکسلیشن کی ویلیو انکریز ہو جائے گی بی اپشن میں کہتا ہے انکریز ان ایلٹیٹوڈ کہ ہم بلندی کو بڑھا دیں ہائیڈ کو بڑھا دیں تو اس کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی سی اپشن میں کہتا ہے ڈکریز ان ایلٹیٹوڈ کہ ہم ایلٹیٹوڈ کو یعنی بلندی کو کم کر دیں تو جی کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی ڈی اپشن میں اس نے کہا none of these کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اب جو اس کی best choice ہے اس کو دیکھنے سے پہلے ہم ذرا فارملے کو revise کر لیتے ہیں ہم نے فارملے بڑھا تھا کہ g is equal to ہوتا ہے gme by r square اب دیکھیں یہاں سے کیا پتا چلے گا آپ کو جیسے جیسے r increase کرے گا ویسے ویسے g کا کرے گا decrease کرے گا اور جیسے جیسے r decrease کرے گا ویسے ویسے g کا کرے گا increase کرے گا اب اس relation سے اس فارملے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ variation of g میں ہم نے اس فارملے کے explain بھی کیا تھا topic کو تو ہمارے پاس کیا ہے کہ g is equal to gme by r square اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ g کی value increase ہوتی ہے کس کے جو ہے وہ increase ہونے سے یا decrease ہونے سے یا اس نے کہا تھا increase in altitude ہے increase in mass of body تو اس میں دیکھیں جب altitude decrease ہو رہا ہے یعنی distance decrease ہو رہا ہے بلندی decrease ہو رہی ہے تو وہ پھر کیا ہو رہا ہے g کی value increase ہو رہی ہے تو اب اس میں صحیح جو option ہے وہ ہمارا ہوگا جی c option decrease in altitude یعنی جیسے جیسے بلندی decrease ہوتی جائے گی ویسے ویسے g کی value کیا ہوگی بڑھتی جائے گی because g کی maximum value on the surface of earth ہوتی ہے ٹھیک ہے pones پہ g کی value maximum ہوتی ہے equator پہ minimum ہوتی ہے تو اس لیے جیسے جیسے variation of g آتا ہے جیسے جیسے بلندی کی طرف جائیں گے ویسے ویسے g کی value جو ہے وہ decrease ہوتی جاتی ہے لیکن جیسے جیسے height altitude بلندی کم ہوگی ویسے ویسے g کی value increase ہوگی تو اس لیے صحیح option اس کا جو ہوگا وہ ہے c decrease in altitude decrease in altitude تو یہ اس کا صحیح option ہے سینگڑ کا سوری یہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے تو اس کو میں ذرا صحیح کر کے لکھ دیتا ہوں کیونکہ سینگڑ ہمارا اس سائٹ پہ ہے تو اس کا صحیح آنسر جہا ہے وہ c ہے decrease in altitude یہ سینگڑا option کا صحیح آنسر ہے decrease in altitude جو کہ c ہے تو next جو ہے mcq's number third ہے کہتا ہے the value of g at the height one earth radius above the surface of earth is اب one earth radius ہے اور surface of earth سے اوپر کی بات کر رہا ہے یعنی یہ ہمارے پاس ہے جی earth یہ اس کی surface ہے اس surface سے one earth radius ہے یعنی یہ r جو ہے وہ radius of earth ہوتا ہے m e mass of earth ہے m e کہہ mass of earth ہے اور r جو ہے یہ earth کا radius ہے اب اتنا ہی height پہ یعنی six four hundred kilometer جو ہے وہ radius of earth ہوتا ہے اب اتنی ہی بلندی پہ آپ نے ایک body جو ہے mass m اس کو آپ نے رکھنا ہے تو کہتا ہے کہ آپ نے کیا چیز find کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ value of g پہ کیا فرق پڑتا ہے یعنی height h پہ اپنے بلندی کو on the surface of earth سے آپ نے اوپر one earth radius لے گیا ہے جتنا earth کا radius ہے اتنی ہی height آپ اوپر بلندی کی لے گئے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ g کی value جو ہے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے اب variation g جو ہے topic ہم نے آپ کو بتایا تھا پڑھایا تھا تو اس کا link میں description میں دوں گا تو آپ اس topic کو لازمی دیکھے گا mcquise کوئی مشکل نہیں آپ کو لگے گا اب اس میں ہم نے یہ بتایا تھا جو g h ہمارے پاس ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے g h جو ہے is equal to g m e by r plus h اور اس کے پر square ہوتا ہے یعنی اس کے is equal to تھا اب ہمارا one or three ڈی s r h یہ ایک جتنے نہیں رکھا دیا اب g m e over two square four ہوگا اور r square ہوئے گا اور یہاں پہ کیا آجے گا g h اب g h اس کے آئے گا اب ہمیں پتا ہے کہ g m e over r square g m e by r square جو جو g کے برابر ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں پہ g لکھتے ہیں one by four کو علاق کر لیا اور اس اتنے کی جگہ پہ کیا لکھ دیں گے اس کی جگہ پہ g لکھ دیں گے تو اس کا مطلب جو اس کی value جو ہے اس نے پوچھا تھا the value of g at height one earth radius above the surface اپر تو اب g value جو وہ one by four جی ہو جگی یعنی g value اتنی کم ہو جائے گی یعنی جو g value اس کو four پہ divide کروگے تو اتنی value جو ہے وہ جب h height پہ یعنی one or three 20 پہ لے جوگے تو اتنی کم ہو جائے گی اس لئے اس کا صحیح answer جو ہے وہ mcqs اس نے دیئے تھے چار option اس کے بھی دیئے تھے ایک اس نے کہا تھا دوسرا half g ہے تیسرا اس نے one by three g بولا اور d option اس نے بولا تھا one by four g اس لئے اس کا جو best answer ہے third کا وہ one by four g ہے جو کہ ہمارا کیا ہے d option ہے وہ صحیح ہے جو کہ one by four g ہے ہمارے پاس تو mcqs number جو ہے four ہے سٹیٹمنٹ سب سے بہلے ریڈ کہتے ہیں کہتا تھا value of g on moon surface is one point six meter per second square جو ہے وہ moon کی surface پر 1.6 meter per second square ہوتی ہے what will be the weight of the 100 kg body ایک body جس کا mass 100 kg ہے اس the surface of moon پر اس کا weight فائنڈ کرنا ہے تو اس میں option اس نے دیا ہمارے پاس 4 twice دی ہوئے ا option اس نے کہا 100 newton ب اپشن کہ 1000 newton اور د اپشن اس نے کہا 1600 newton ہے تو اس کا دیکھتے ہے صحیح آنسر کیا بنتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں مائز جو ہے وہ 100 kg ہمیں given ہے ہم لکھتے ہیں یہاں پہ مائز بڈی کا 100 kg ہے اور g کے value اس نے کہا 1.6 meter پار سنگر سکیر ٹھیک ہے تو آپ نے weight فائنڈ کرنا ہے ہمیں پتا ہے کہ weight وہ ہم فائنڈ کر سکتے بڑی آسانی کے ساتھ w is کے ساتھ multiply کر دو تو body weight آجاتا ہے تو weight ہمارے پاس 100 g 1.6 اس کا point ختم کیا 1 0 لگ جے گا تو یہ 0 سے cancel ہو جائے گا 10 1 6 آگیا 1 ختم ہو گیا تھا اس جگہ پہ 1 آگیا تھا 0 لگ گیا اس کی جگہ پہ 0 0 سے cancel ہو گیا تھا تو اس طرح سے ہمارے پاس ہی کتنا آگیا 160 آگیا weight کا unit newton ہوتا ہے اس لئے اس کا جو صحیح آنصر ہے وہ ہے 160 newton جو کہ b ہے 4 mcqs کا صحیح آنصر جو ہے وہ ہے b option جو کہ 160 newton unit لازمی لکھا کریں کیونکہ unit کے statement میں بولتا ہے کہ the altitude of geostationary orbit in which communication satellites are launched above the surface آفر کہتا کہ geostationary جو آرمیٹ ہے جن میں communication سٹلائٹ گردش کرتے ہیں ان کی بلندی سطح زمین سے ہوتی ہے یعنی وہ آرمیٹ جو سٹیشن آرمیٹ جہاں پر سٹلائٹ جو ریوالو کرتے ہیں ان کی آپ نے ہائٹ یعنی بلندی ملون کرنی ہے تو اس نے چار ایم سٹیشن یہاں پر دی ہوئے ہیں ایک سٹیشن کلومیٹر ہے ایک سٹیشن کلومیٹر ہے ایک اس نے دیا 42 300 کلومیٹر اور ایک اپشن اس نے دیا دی جو کہ 1000 کلومیٹر ہے اب آفر ہم نے آپ کو سٹیشن کی ویڈیو میں بتایا تھا میں اس کا لنک دوں گا اس میں ہم نے کلیر کہا تھا کہ ایک سٹیشن جو ہوتا ہے وہ کتنی بلندی پہ جو ہے وہ ریوال اراؤنڈ دا ارد کرتا تو اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ 42 300 کلومیٹر تو اس کا صحیح اپشن جو سی ہوگا فائیو کا جو کہ 42 300 کلومیٹر ہے اس کے بعد ایم سی نمبر جی ہے سکس ایم سی نمبر سکس میں کہتا تھا آر بیٹل سپیڈ آفا لو آر بیٹل سٹلائیٹ آر بیٹل سپیڈ آپ نے لو آر بیٹل سٹلائیٹ کی فائنڈ کرنی ہے کہ کتنی ہے اپشن اس نے دی ہے ہمارے پاس چار ایک اپشن اے میں کہا اس نے 0 b اپشن میں کہتا کہ 8 میٹر پر سکنڈ ہے c اپشن میں کہتا کہ 800 میٹر پر سکنڈ ہے اور d اپشن میں بولتا ہے کہ 8000 میٹر پر سکنڈ اب لو آر بیٹل سٹلائیٹ کی ہم نے سپیڈ فائنڈ کرنے کا فارمولا نکال کے بتایا تھا motion of artificial slide کی ویڈیو میں description میں اس کا بھی لنک دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھئے گا آپ کو سمجھ آجے کہ low arbiter slide جو سکی سپیڈ جو وہ کتنی ہے تو ہم نے فارمولا پڑھا v is equal to g r اور اس کے اوپر کیا تھا square root g ki value 10 approximately 10 meter per square and radius of first 6 400 kilometer मे اگر اس کو meter میں لے جانا تو 1000 سے multiply کھنا پڑے گا تو 64 یہ ہمارے پاس آجا گئے یہ meter میں آگیا اب ان کو ہم multiply کر لیتے ہیں تو یہ آجا ہمارے پاس یہ آگیا جی اب اس کا square root فائنڈ کریں کلکٹر پہ آپ square رول لگائیں پھر یہ value لکھیں تو یہ آجا 8000 meter per second جو کہ velocity کا unit ہوتا ہے speed کا اس طرح سے اس کا صحیح option وہ ہے d جو 8000 meter per second ہے 8000 meter per second تو یہ اس کا صحیح option وہ ہے اب اس طرح سے اگر آپ mcq اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری chapter کی جو theory اچھی طرح سے اس کو read کیا کریں جب chapter 3 کو update کر لیں گے تو پھر mcq آپ کو مشکل نہیں لگ یہ mcq کو حل کرنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے اب mcq کو حل کرنے شار ٹرک ہوتا ہے کہ آپ امران خان ہیں اب آپ نے سب سے پہلے اگر چار آپشن آپ کے پاس آجیں کہ آئے 2020 میں پاکستان کے جو وزیراعظم ہیں کون سے وزیراعظم پاکستان کے ہیں چار آپشن آپ کو دے دیں جی نواز شریف ہیں آمران خان ہیں آسول زرداری ہیں یا ضلوف کارلی بٹو ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ ان دو پارٹیز میں سے سب سے فیمس پارٹیز کون سی ہے تو ان دو پارٹیز میں سے اگر آپ دیکھو تو پپل پارٹی میں اور نون لگ ہے اور ہے اس کے بعد پی ٹائی ان ٹینوں پارٹیز میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی دو پارٹیز فیمیس ہیں تو ایک پارٹی پی ٹائی کی پارٹی فیمیس ہے دوسری نون لیگ کی پارٹی جو ہے وہ فیمیس ہے پھر اس کے بعد یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جو ہمارے پاس اب رہ گی دو چوئیس ایک رہ گیا جی پی ٹائی کے امران خان صاحب ہے اور اس کے بعد جو پی ایمل این کے ہیں وہ ہے نواز شریف صاحب تو آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک پٹیکل لگانا ہے تو آپ کا اپشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا دوسرے کو اب دو کو آپ چھوڑ دیں تو اس طرح سے آپ ایم سی کیوز کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آج کی ہمارے جو ایم سی کیوز ایکسرسائز ایم سی کیوز کی ویڈیو جو ہے وہ مکمل ہوئی تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس سیکچر میں تب تک اللہ حافظ